ایک غیر مسلم سے میرا مناظرہ کے بحث ہوئی وہ عیسائیوں کے پادری تھے میں نے ان سے کہا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ اللہ کے کچھ قوانین ہوں گے نا میں نے کہا ہاں میں نے کہا تو آپ کے پاس وہ اللہ کے قوانین موجود ہیں جن سے پتا چلے کہ یہ allowed ہے یہ not allowed ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو حضرت عیسیٰ کے جو قوانین ہیں جو ان پر نازل ہوئے اس نے کہا ہاں موجود ہیں میں نے کہا بتائیں کہہ رہے ہیں وہ قانون یہ کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو انسانوں کی خدمت کرو ظلم نہ کرو میں نے کہا یہ تو اخوائے متحدہ بھی یہی کہتی ہے اس کے لیے بھئی تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے یہ تو میں نے کہا ہمارے پڑوسی بھی یہی کہتے ہیں حالانکہ وہ تو عیسائی نہیں ہے یہ تو سارے دنیا میں اچھے لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو میں نے کہا اس کوئی law کوئی قانون تو وہ بہت آدھا گھنٹا ہو گیا وہ ویچاروں کا جواب نہیں آیا وہ کہہ رہے ہیں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا چلے میں آپ سے ون بائی ون کر کے مسائل پوچھتا ہوں میں نے کہا پہلی بات میں نے کہا اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے اللہ پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں اس نے کہاں چاہتا ہے میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ان کے پاس موجود نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے ہمیں تو اسلام نے بتایا کہ بھئی پانچ ٹائم مسجد میں حاضری دینی ہے یہ وضوع کا طریقہ ہے اس طرح سے آکے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورت ملانی ہے پھر رکو کرنا ہے رکو میں یہ پڑھنا ہے قومے میں یہ پڑھنا ہے سدے میں یہ پڑھنا ہے ایک رکعت رہ گئی تو اس کی یہ سزا ہے ایک رکعت اضافی پڑھ لی تو اس کی یہ سزا قیام میں تلاوت کی جگہ تیاد پڑھ لی تو یہ سزا ہے صحیح ہے نا سزا کیا ہے سدہ صاحب وہ سدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا نماز کے دوران وضوع پڑھ لیا تو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا وضوع کے بغیر نماز پڑھ لی تو یہ کرنا ہے یہ تو پانچ ٹائم پھر اس نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ یہ بھی بتا دیا صف بنانے کا کیا طریقہ بتا دیا ایک امام آگے کھڑا ہوگا جماعت کی نماز کیسے ہوتی ہے انفرادی کیسے ہوتی ہے ساری چیزیں میں نے کہا ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہیں میں نے کہا پھر جو حج کا طریقہ ہے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے کتنی دفعہ کرنا یہ بھی بتا دیا کیسے کرنا یہ بھی بتا دیا پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک خاص طریقہ عبادت اس سے بھی خوش ہوتا ہوں میری خاطر بھوکے بھی رہا کرو کس مہینے میں رہنا ہے یہ بھی بتا دیا کون سے مفتی صاحب اعلان کریں گے تو کل چاند ہوگا یہ بھی بتا دیا سمجھ میں آرہی ہے نا بات حکومت کو بتا اولی الامری من کم حکومت کے اعلان کو فالو کرو وہ ہم نہیں کر رہے تو پھر دو دو تین تین چار چار آٹھا دیدیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اتیو اللہ و اتیو رسولہ و اولیل امری من کم حکومت جو فیصلہ کرے اس کو مانو تو ہر ہر چیز میں نے کہا ہمیں تو بھائی بتائی جا رہی ہے ہمیں تو بتائی جا رہی ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے دانت کتنی دفعہ صاف کرنے ہے استنجہ کیسے کرنا ہے پاکی کی دیفنیشن کیا ہے طہارت کیا ہے صبح اٹھ کے نبی نے یہاں تک بتایا صبح جب اٹھو تو ڈائرک پانی میں ہاتھ مت ڈالو لَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى يَغْسِلَهُ سَلَاسًا فرمائے جب تم صبح اٹھو تو آپ ڈائرک پانی میں ہاتھ مت ڈالو فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُوهُ تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے تو ناپاک بھی ہو سکتا ہے تو پہلے تین دفعہ دھولو یعنی پورا صبح سے لے کے رات تک ایک ایک عمل بتایا ہے میں نے کہا یہ تو صرف عبادت کا ایک نظام ہے جس پہ تخریر کے لیے چھے مہینے چاہیئے کم اسکم پھر معاملات خرید و فروخ کیسے کرنی ہے اس میں اسلام نے بتایا قیمار نہ ہو جوہ نہ ہو سود نہ ہو غررر نہ ہو میں نے کہا ایک بات بتاؤ اسلامی بینکنگ تو دنیا میں ہے یہودی بینکنگ کیوں نہیں ہے عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے ہندو بینکنگ کیوں نہیں ہے اسلام نے بینکنگ کے مقابلے میں بھی ایک بینکنگ پیش کر دی یہ اسلامی ہے یہ غیر اسلامی یہ ایک تجارت ہے یہ دنیا کی تجارت یہ اسلامی تجارت تبھی مفتیوں میں تاجروں کے مفتی الگ ہوتے ہیں جامعہ تو رشید میں جو تجارت میں مفتی بنتے ہیں ان کا سلیبس ہی بالکل الگ ہے وہ بالکل لڑا کی سائل میں پڑھتے ہیں وہ صرف تجارت کے مسائل بتاتے ہیں یعنی اس میں جو مختلف شعبوں میں پی ایش ڈی ہو رہا ہے پی ایش ڈی کروائی جا رہی ہے پھر میں نے کہا نکہ طلاق کے مسائل میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ میاں بی بی میں ناب بن رہی ہو تو الیدگی کا طریقہ کیا ہے عیسائی مذہب کے مطابق آپ لوگ تھک تو نہیں کہا میں جلی سے بات کو بس نا سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں میں نے کہا عیسائی مذہب میں میاں بی بی میں جب الیدگی ہونی ہو تو اس کا کیا قانون کیا ہے وہ پریشان کچھ ملتا ہی نہیں وہ آسٹیلیا کے عیسائی تھے نا تو وہ آسٹیلیا کا لاؤ پیش کرنے لگے آپ عدالت میں جائے میں نے کہا یہ تو آسٹیلیا نے اسمبلی میں بھلپاس کی ہے بھائی خدا کا قانون کیا ہے کہ میاں بی بی کا رشتہ جڑت ہو گیا ختم کیسے ہوگا اسلام میں تو طلاق کا ایک پورا نظام ہے نا قرآن نے بتایا تلاقیں دو مرتبہ ہیں اس کے بعد چاہو تو رکھ لو چاہو تو چھوڑ دو تیسری کے بعد حلال نہیں ہے پھر یہ تو اللہ نے حکم بیان کیا پھر تلاق دینے کا طریقہ بیان کیا تلقوہن لعدت ہنہ اکھٹی تین مت دو پہلے ایک دو پھر اگلے مہینے دوسری دو پھر تیسرے مہینے میں تیسری دو یہ پورا پروسز ہے اور آدیث میں اس کی اور زیادہ تشریح ملتی ہے یہ بھی بتا دی ہے کہ دینی بھی ہے کہ نہیں دینی کب حلال ہے کب بری ہے یہ سارے چیزیں بتا دی تلاق دینے کے بعد حکام کیا ہے مہر کتنا دینا پڑے گا رخصتی سے پہلے تلاق دی دی تو آدھا مہر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رخصتی سے پہلے تلاق دی دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا رخصتی کے بعد تلاق دی دی تو پورا مہر دینا پڑے گا تلاق دی دی عدد پوری نہیں ہوئی تو کئی سال پہلے کی بات تھی تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں میں نے کہا مجھے بتا دو کہ طریقہ کیا ہے اس بچارے کو طریقہ معلوم وہ کہنے لگا کہ بھئی عیسائی مذہب میں طلاق ہے ہی نہیں نہیں شادی تو ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہی نہیں میں نے کہا اچھا ہے ہی نہیں میں نے کہا کیوں میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے کہہ رہے ہیں اس لئے کہ اللہ چاہتا ہے میاں بیوی جڑ کے رہیں ان میں کبھی بھی علیدگی نہ ہو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ چاہتا ہے یقینا چاہتا ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں علیدگی نہ ہو لیکن اللہ تو چاہتا ہے لیکن میاں بیوی نہیں چاہ رہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بعض دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے یا بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہیں میاں نہیں چاہ رہا ہوتا میاں چاہ رہا ہوتا ہے بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی کہہ رہا نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ ان کو فورس کیا گیا اب محبت سے رہو میں نے کہا ہم بھی فورس کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اسلام میں بھی یہ ہے کہ طریقہ بتایا ہے سلو کراؤ آپس میں سلو کے بڑے فضائل ہیں باز دفعہ میں نے کہا چلو میں آپ سے ایک سوال کوشتا ہوں کہ فرض کرلو اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ ہیروینچی نکلا دامات میں نے کہا اب اللہ چاہے گا ہیروینچی کے ساتھ یہ زندگی گزار ہے یہ ظلم نہیں ہے لڑکی پر کہ اس کو کوئی علیدگی کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا یا وہ بے تہاشا مارتا پیٹتا ہے سگرٹ سے جلاتا ہے کہہ رہے ہیں نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ پھر ہم جو ہے نا کیونکہ وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو صدھار دے وہ اپنے اخلاق سے کیا کرے گی اپنے شوہر کو تو میں نے کہا یار اگر آپ پہ اللہ نے کرے یہ گزری ہو تو پھر اس کے بعد بھی آپ کا یہی تفسرہ ہوگا کیا ساری دنیا اخلاق سے صدھر جاتی ہے اگر اخلاق میں اتنی جان ہوتی تو دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ پولس ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ انگلیش اس زمانے میں کافی حد تک ضروری ہو گئی ہے ورنہ انسان اپنا لطیفہ بنوا لیتا ہے تو اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ طلبہ کو انگلیش سیکھنی چاہیے تو اس پر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے کیا آپ کو پتا ہے ہم نے اپنی بیک سائٹ کھول لی ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھول لی آپ بھی اپنی بیک سائٹ کھول لیں کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی پناہ اللہ نے سب کی بیک سائٹ کو چھپایا اس کو چھپا ہی رہنے دو کسی کے سامنے اس کو اوپن کرنے کی ضرورت اور تم نے انٹرنیٹ پر اوپن کر لیا تو وہ بچارے ویب سائٹ کو کیا کہہ رہے تھے بیک سائٹ تک ہم اس پہ فتوہ نہیں دی سکتے لہذا انہوں نے اس میں توقف کیا انہوں نے بولا ہمارے پاس کوئی ایسی واضح نص موجود نہیں ہے لہذا دایا ہاتھ اور پایا پاؤں جب ایک دفعہ کٹ گیا تو اب یہ چوری کرے گا تو سوائے چترول کے دو چار تھپڑ لگا کے اس کو بھیج دو پھر پکڑا جائے پھر چترول لگاؤ اب اس کے علاوہ ویسے ایسا ہوتا ہے وہ چلے گا کیسے تو تو وہی ہے نا قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے تو کاش ہمارے ملک میں یہ قوانین نافذ ہو جائیں لیکن کیوں نافذ نہیں ہو رہے پتہ ہے کہ جو نافذ کریں گے سب سے پہلے وہی لنڈے ٹنڈے ہیں وہی کیسے ہیں ان میں سارے نہیں اکثریت ٹنڈے اور لنڈے گھوم رہے ہوں اس بات کبھی خطرہ ہو جو ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ چور کو ہاتھ کار جائیں سمجھتے ہیں اور بوجھداری حکام ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے تو ریاست کو چلانے کے لیے ایک حکم تو سورہ بقرہ میں تھا وہ حکم یہ تھا کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو حکومت کو قاتل کو معاف کرنے کا حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے یہ آپشن یہ اسمبلی میں قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا سمجھ رہے ہیں کہ فانسی کی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ اللہ کہتا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا